مائنس 30 ڈگری کی ہڈیاں جمانے والے تھنڈ کے بیچ کئی دنوں سے بھوکے کچھ لوگ اکرتی سانسوں کے ساتھ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے ساؤتھ امریکہ کے انڈیز پرپت کی کسی انجان جگہ پر فسے ان لوگوں کے پاس ان کے کریشوے پلین 571 کا ملوہ اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا تاپمان خون جمع دینے پر اتارو تھا تو پیٹ کی بھوک آنٹوں کو جلائے دے رہی تھی بچے ہوئے پاسنجرز کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور وہ راستہ تھا اپنے ہی مرے ہوئے ساتھیوں کا مانس کھانا کیسے یاتری ہر ایک سیکنڈ موت سے سنگرس کرتے ہوئے گزارا جانیں گے پوری کہانے آج کی اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن ضرور کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں بات برس 1972 کی ہے اولڈ کرییشن کلب نے مونٹے ویڈیو ارگوے سے اپنی رگوی ٹیم کو سینٹیا کو چیلی لے جانے کے لیے ارگوے ایر فورس کا ایک چارٹل پلین بوک کیا اس کا نام تھا ارگوے ایر فورس فلائٹس 571 یا فیرچائل 12 اکٹوبر کو ٹوین انجن والے فیرچائلڈ ٹربو پرابن نے کیریس کو انتراشتری ہوای اڈے سے اڑان بھری جس میں پانچ چالک دل کے سدسیے اور چالیس یاتری تھے کلب کے سدسیوں کے علاوہ دوستوں پریوار اور انی لوگوں کو بھی بیمان میں جگہ دی گئی تھی تاکہ پلین بوکنگ کی لاغت نکالی جا سکے خراب موسم کے چلتے انہیں مینڈوزا ارجنٹینہ میں رکنا پڑا اب نئے روٹ سے چیلی پہنچنے کے لیے انڈیس پہاڑ کو پار کرنا تھا انڈیس پہاڑ کافی بڑے اور لمبے تھے اور برف سے ڈھکے ہوئے تھے ٹیک آف کے لگوگ ایک گھنٹے بعد پائلٹ نے ائر کنٹرول کو سوچت کیا کہ وہاں درے کے اوپر سے اڑان بھر رہا ہے اور اس کے تورند بعد اس نے ریڈیو سے کہا کہ وہاں سینٹیاغو سے لگوگ 110 میل یعنی کہ 178 کلومیٹر دکشن میں کیوری کو چیلی پہنچ گیا ہے اصل میں پائلٹ نے اپنے بیمان کی استیتی کا غلط اندازہ لگایا تھا اور یہ ایک غلطی جلد پورے پیسنجر کو بہت بھاری پڑنے والی تھی بیمان ابھی وی انڈیس میں ہی تھا پائلٹ کی غلطی سے انجان ائر کنٹرول نے انہیں لینڈنگ کے لیے اپنے اوچائے گھٹانے کے لیے کہا اس کے بعد چیلی ائر کنٹرول کا سنپرک بیمان سے ٹوٹ گیا فیر چائلڈ اپنے پینتالیس یاتریوں کے ساتھ انڈیس میں اکھو چکا تھا اُدھر اوچائیں کم کرتے بیمان پہاڑیوں کی حد میں آ گیا پہلے بیمان کا دائیں پر پہاڑ سے ٹکرائیا اور کریش ہونے سے پہلے بائیں پر بھی ٹوٹ گیا یہ کریش اتنا زوردست تھا کہ بارہ لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی تھی زندہ بچے تیتیس لوگ اب گیارہ ہزار پانسو فیٹ کی اوچائی پر مائنس 30 ڈگری سیلسیس کی تھرڈ میں فنس چکے تھے دوسری اور ایر کنٹرول نے بیمان کی تلاش شروع کی برف سے ڈھکے دروں میں سفید پلین کو دیکھ پانا بہت مشکل تھا اس کے علاوہ ریسکیو ٹیم نے بھی جلد یہ مان لیا کی ایسی پرستیتیوں میں کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا آٹھ دنوں کے سرچ اپریشن کی بعد ریسکیو ٹیم واپس لوٹ گئی دوستو کہانی کا دردناک حصہ تو بیچ چکا تھا مگر خوفناک حصہ اب شروع ہونے جا رہا تھا زندہ بچے 33 لوگوں میں سے ادھکانکش گھائل تھے انہیں ویانک تھنڈ بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا تھا پلین میں کھانے کے لیے جو کینڈی اور وائن تھے وہ بھی جلد ختم ہو گئے ایک سبتہ بیٹنے کے بعد بھوک اور پیاس بے انتہا ستانے لگی ایسے میں ان کے سامنے بس ایک ہی راستہ بچا تھا ساماج ایک تانے وانے کے ترک زندہ رہنے کی بھوک کے آگے دوبک کر بیٹھ گئے آخر کار انہوں نے اپنے مر چکے ساتھیوں کی لاشیں کھانے کا فیصلہ کیا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ انہی ساتھیوں کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھانے لگے جو کچھ دن پہلے تک ان کے دوستیاں سگے سمبندی تھے ان میں سے کسی باپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو کھایا اور کسی ماں نے اپنے بچوں کے لاش کو کھایا ان سب کے بعد دی ان کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ بڑھنے لگ گئی اگلے ایک سبتہ میں چھ اور لوگوں کی موت ہو گئی برف کے طوفان میں آٹھ اور لوگوں کی جان چلی گئی بارہ دسمبر تک کیول سولہ لوگ زندہ بچے تھے کوئی سمجھ گئے تھے کہ انہیں اب کوئی بچانے آنے والا نہیں ہے ایسے میں انہوں نے پہاڑی سے نکلنے کی ٹھانی تین لوگ باہر نکلنے کا راستہ دھونٹے ہوئے الگ الگ دشاؤں میں نکل گئے پہاڑ کے دوسری طرف انہوں نے دس دنوں تک پیدل دوری پار کی 63 کلومیٹر کی دوری چلنے کے بعد ان کی پاس طاقت کا ایک کترہ نہیں بچا تھا وہ پورا نڈھال ہو کر وہیں لیڑ گئے آنکھیں بند کر لی تب ہی ایک آواز آئی امید کی آواز آخی کر ان میں سے ایک کو چیلی کے لارز میٹینیس گاؤں کا راستہ مل گیا گاؤں تک پہنچنے کے لیے ایک ندی پار کرنی تھی یہ ایک بڑا خطرہ تھا وہ سب کے سب ندی میں بہن سکتے تھے ایسی میں انہوں نے ندی کے کنارے ہی رکھ کر کسی کے آنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا قسمت نے آخر ان کا ساتھ دیا اور اگلے ہی دن ندی کے دوسری اور گاؤں کے لوگ دکھائی دی ندی کے شور کے بیج باتچیز کرنا ممکن نہیں تھا اس لئے انہوں نے ایک کاغذ پر سندیس لکھ کر اسے پتھر پر لپیٹا اور دوسری اور پھینکا گاؤں کے لوگوں نے ان کی بات سمجھی اور 22 دسمبر کو دو ریسکیو ہیلیکپٹر ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے خراب موسم کی چلتے پہلے دن کیونکہ چھین لوگوں کو ہی ریسکیو کیا جا سکا اور باقی آٹھ لوگوں کو ایک دن اور انتظار کرنا پڑا بہتر دنوں تک زندہ بچے لوگوں کی کہانی نے پوری دنیا کے دھیان کھیچا گھر لوٹنے کے بعد ان لوگوں نے بتایا کی انہیں زندہ رہنے کے لیے نربخشی بننے پر مجبور ہونا پڑا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ہمیں کومنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سبسکرائب کر کے بیل نیوٹوپیکشن کو آنڈ ضرور کر لینا چلیے اگلے ویڈیو ملتے ہیں دھنیاباد